شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے سامین حضرات آج پیش خدمت ہے دوری عطیم از ماہر الفادری کا تیسرا باپ شام کی طرف قبل اس کے کہ آپ کو مصنف کی زبانی اس باپ کو سناؤ ایک مختصر سی تمہیدی گفتگو کرتے چلتے ہیں ہندوستانی بیویں یہ یوں کہیے کہ مشکی بیویاں اپنے ازدواجی زندگی سے حد درجہ مانوسیت رکھنے کے سبب اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کرنا چاہتی اور نئی نویلی دلھن کے لیے یہ اوقات حجر و فراغ بڑے تکلیف دے ہوتے ہیں مگر ایسا کیسے ممکن ہے کہ شوہر گھر پر ہی رہے محبت کے علاوہ زندگی بسر کرنے کو روزی یا رسک درکار ہوتا ہے چنانچہ اس مبارک جوڑے یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے زندگی میں بھی اس وقت کی درامت ہوتی ہے لہٰذا حضرت عبداللہ کو تین ماہ کی دلھن چھوڑ کر بلکہ شام کی جانب تجارت کی غرض سے کوچھ کرنا پڑتا ہے اور آمنہ کے من کی واتیں من ہی میں رہ جاتی ہیں وہ لاکھ چہانے پر بھی شر و حیاء کے سبب شوہر کو روکنے سے قاسر رہ جاتی ہیں اور پھر ہجر کی طویل ترین راتیں اکیلے کاٹنے کو مجبور ہو جاتی ہیں وہ طویل ترین راتیں جن میں پیا اور پیتم کے سوا کچھ نہیں یاد رہتا اسی رنج و غم میں اگر کوئی سکھی یا ہمراز مل جاتی ہے تو وہ اس سے اپنے دل کا حال سنائے بغیر نہیں رہ پاتی اور بقول خسرو کہہ اٹھتی ہے شبان حجرہ دراز چوزلف بروز وسلت چوم رکوتا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹو اندھیری رتیاں بہرحال اس مختصر سے تمہیدی مفتگو کے بعد آئیے مصنف کے زوانی اس باپ کا پھائے سنتے ہیں شادی ہوئے تقریباً ٹھائی تین مہینے گزر چکے ہیں عبد المطلب کے مکان میں اوٹوں کے کجاوے کسے جا رہے ہیں ستوں کی تھیلیوں کے مو بند رہے ہیں اور پانی کی چھاگلے بھری جا رہی ہیں تنواروں کی پھٹی ہوئی دنیا میں بدلی گئی ترکش میں تیس قسم کے تیر کھی گئے یہ سفر ہے فرائے ملک میں جانا ہوگا اور پردیس کو ہر کوئی وطن کے مقابلے میں زیادہ بند سبر کر جاتا ہے عبداللہ جنہیں دولہ بنے چند دن ہوئے ہیں شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں عزیز رشتے دار جانے والے کو انبیدہ کہنے کے لیے جمع ہو گئے یہ سفر سنسان جنگلوں قرحال بیابانوں اور دشوار گزار راستوں سے ہو کرتے ہوگا یا ابن عبد المطلب مدینے سے چھے منزل جا کر جو نخلستان آتا ہے وہ خطرناک ہے وہاں کافلیں لٹ جائے کرتے ہیں سنا ہے کہ قبیلہ غفار کے لٹیروں نے ادھر قیامت مجارک کی ہے وہ شیاری کے ساتھ جانا عبداللہ نے اس کے جواب میں اپنی تلوار کی طرف دیکھا ہی تلوار دیکھنا کہنے والے کی بات کا جواب تھا ازاکوں اور پٹ ماروں کا سامنا ہو گیا پھر اس تلوار سے ترکی و ترکی جواب دیا جائے گا ہاشمی گھرانے کے لوگ دلیری اور شجاعت میں دین نظیر نہیں رکھتے خطرے ان کو دھرا نہیں سکتے ان کی تلواروں نے بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر قابے کی نگہبانی کی ہے عبد المطلب نے عبداللہ کی پیشانی کو چوما عبداللہ کا سر نیاز آپ ہی آپ جھگ گیا بیٹے کی کامیاب باپسے کے لیے دعائیں کی کوٹو کے ساتھ سفید دھاڑی بھیلنے لگی عبداللہ نے نکیل پکڑی حمزہ نے کجاوے پر بیٹھتے ہوئے محبت کے ساتھ بھائی کا ہاتھ تھاما آمنا چکچا بودھ کی طرح کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی شوہر نہیں اس کی دنیا جا رہی تھی سنسان چنگلوں کی درب جہاں کوسوہ تک آبادی کا نشان نہیں ملتا وہ اپنا غم کسی سے کہتے ہوئے بھی شرواتی تھی اس کا بس چلتا تو رکھے ہوئے کجاوے کو دروہ دیتی اور جانے والے کو سفر کرنے سے روگ دیتی آمنا کا دماغ سلی دے رہا تھا دھارس بندھا رہا تھا کتنی ملول کیوں ہوتی ہو تیرے شوہر تجارتی کاروبار کے لیے شام جا رہا ہے جنگ پر نہیں جا رہا ہے خیر اور خوبی کے ساتھ واپس آ جائے گا قریش آئے دن یمن شام نجد اور مصر جاتے ہی رہتے ہیں قریش کی تو زندگی گھوڑوں کی پیٹھو اور مٹوں کے کوہانوں پر گزرتی ہے پانچ چھے مہینے کی بات ہی گیا ہے پلک جھپکاتے اتنے دن بے ہی جائیں گے مگر اس کا دل آپ ہی آم بیٹھا جا رہا تھا کوئی اس کے کار میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو خوب جی بھر کے دیکھ لے پھر دیکھنا نصیب ہو کی نہ ہو عبداللہ نے بھی درو دیوار پر حسرت کے نگاہ ڈالی جیسے گوئی ہمیشہ کیلئے رکھ ستو رہا ہو ان کی آنکھوں میں عبدی جدائی جھلک رہی تھی دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے پوریش کے گھرانوں سے روزانہ لوگ سفر پر جاتے رہتے ہیں لیکن اس انداز میں تو کوئی رخصت نہیں ہوا کرتا جدائی کا کے منظر اور مفارقت کا یہ سمائی عجیب سا ہے رب کعبہ عبداللہ کو آفیت کے ساتھ واپس لائے جس طرح ہم آج اس کی پیٹ دیکھ رہے ہیں کل اس کا مو بھی دیکھیں عبداللہ جب مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو بازار کے موڑ کے پاس ہی ایک خص پوش مکان کے پاس کچھ عورتیں کھڑی تھی ان کی باتیں وہ امی ساتھ یہ عامر کا چہیتہ فرزل عبداللہ تجارت کے اوٹ لے کر سفر پر جا رہا ہے اس کے باپ کا نام عبدالمطلیب ہے سید القریش مقدس کعبہ کے دربان اور تم تم بات کاٹ کر انجان کہیں گی تجھو تو بس گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور گیت گانا آتا ہے عرینا دان عبدالمطلیب کا اصلی نام عامر ہے اور اس کا لقب شیبہ ہے سمجھی شکریہ مہربانی لا تو بلکی سب برکتیں تیرے حصے میں آئیں اور یہ بھی کہو کہ میرا بیٹا لبیت کی طرح شیر کہنے لگے عرب میں اس کا نام ہو اور اکاز اور ظلم مجد کہ بازار اس کی قصیدوں سے گونج اٹھے زبان نے نہیں دل نے کہہ دیا ہاں تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ شادی ہونے سے پہلے عبداللہ کی پیشانی میں جو نور نظر آتا تھا اب وہ دکھائی نہیں دیتا پیشانی میں بس اس کی تجلی کی جھلکیاں سی رہ گئی ہیں جسے سورج چھپنے کے بعد مبیس کی چوٹیوں پر کرنوں کی مزمہل سی دھاریاں چھوڑ جاتا ہے تمہاری بات کی میری یہ نگاہیں تصدیق کر رہی ہیں مجھے بھی اپنا ہم خیال اور ہم نگاہ سمجھو تیسری عورت نے کہا عبداللہ کے کان میں بھی ان باتوں کی بھنک پڑی مگر مبھم کچھ سنا کچھ نہ سنا اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز اب ذرا تیز ہوتی جا رہی تھی آمنہ کوٹھے پر چڑ گئیں اور اس بقت تک عبداللہ کی اونٹوں کی خطارے دیکھتی رہیں جب تک خجوروں کے جھن میں یہ کافلہ چھپ نہ گیا مکہ کے پہاڑیوں نے اس دھندلکے پر اور ہجاب ڈال دیئے وہ چھت سے اتری مغموم افسردہ جدائی اغل کا غم لیے ہوئے نمناک پلکوں کو کرتے کی دامن سے پوچھا لرچتے ہوئے ہاتھوں سے عبداللہ جا چکے تھے ان کی نگاہوں کے نقش آمنہ کو درو دیوار پر ضرور نظر آ رہے تھے جھنکیاں پرچھائیاں لکیرے یاد ماضی کے کچھ ادھورے خاکے بہت شکریہ تحت تک کے لئے سنتے رہیے خوش رہیے پیار باتیے جن ملتے ہیں ایک نئے بات کی ساتھ